کلاس سیکنڈ یئر سبجیکٹ اوڈو حصہ نص آدمی جس کے شائر ہے سید زمیر جعفری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضیظ تلبات کیا حال ہے آپ سب کا جی بیٹا آج ہم پڑھ رہے ہیں آدمی نص اور اس کے شائر ہے زمیر جعفری جی بیٹا ایک مختصیص تارق زمیر جعفری کے بارے میں دیکھیں بیٹا ان کی پیدائش جو ہے زمیر جعفری جو ہے عبدو کے مطاعث جو ہیں مزانگار ہے بیٹا مزانگار اور شائر ہم کہہ سکنے ہیں انہیں ان کا پورا نام بیٹا سید زمیر حسین جعفری تھا یکم جنوری انیس سو سولہ میں زیلہ جینرل میں بیٹا پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور جو ہے اب یہاں پہ ان کی وفات ہے بیٹا اس کے بعد جو ہے ان کی جو مزید ان کی جو قابلیت کے لحاسے کہ ان کے جو ہے سکول کے زمانے سے انہیں نے شید کہنے شروع کر دی ہے آپ نے بیق وجہ نظموں نصر کو وسیلہ ظہار بنایا زمیر جعفری نے بیٹا سنجیدہ اور جو ہے مزاہیہ دونوں قسم کی شائری کی لیکن وجہ شورت جو تھی وہ مزانگاری بنیا ان کی مزاہیہ شائری میں بیٹا تنز کی تلک کی کم اور مزاہ کی شروفت بھی ہمیں زیادہ نظر آتی ہے وہ خالص مزاہ کو جو ہے پیش کرنے میں بھی خوب مہارت رکھتے ہیں معاشرتی نامواریوں کا بڑے خوبصورت اندازم نقشہ کھینچتے ہیں ان کی بہن سی کتابیں بھی بیٹا چھپ چکی ہیں جن میں ارتے خواہ کے کتابی چہرے زمیر زرافت مافیززمیر والائیتی زافران نشاتِ تماشا وغیرہ قابل زکر ہیں انہیں بیٹا عدوی خدمات کے طور پر جو ہے وہ عدوی خدمات کے طور پر تمغہِ قائد آزم سردارتی تمغہِ برائک اس نے کار کر دی اور ہمائیوں گولڈ میڈل کے ناماز سے بھی بیٹا نمازہ گئے آخری اپن میں بیٹا علاج کے سنسلے میں امریکہ گئے اور وہیں جو ہے تیرہ مئی نائنٹین نائنٹین نائن میں وفات پائی کام وفات پائی بیٹا انہوں نے امریکہ میں گئے اور وہیں پہ انہوں نے تیرہ مئی نائنٹین 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 میں وفات پائی آج نص میں ہماری آدمی لیکن نام سے ہی آپ کو ہے نا کہ آدمی تو اس کا مطلب ہے کہ جو سید زمیر جاکی ہیں ہلکی پھل کے انداز میں تنسو مزاق کے انداز میں آدمی کا میار بتا رہے ہیں کہ آدمی کا میار کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے پہلا شعر ہے بیٹا تھا کبھی علم آدمی دل آدمی پیار آدمی آج کل ذر آدمی کسر آدمی کار آدمی ذر کا مطلب بٹا ہوتا ہے دولت روپیہ پیسہ کسر کا مطلب بٹا ہے محل عالی شان امارات عزیز دل بات دیکھیں ایک زمانہ تھا جب آدمی کے پہچان علم جذبہ احساس تالے کے موجودہ زمانے میں آدمی کے پہچان کیا بن گئی ہے روپیہ پیسہ کھوٹی اور کار پغیرہ بن گئی ہے یہ اس کا مفہوم ہے تو شیر میں بیٹا ہم کریں گے کہ یہاں پہ جو شائر ہے وہ معاشرے کے بدلتے ہوئے روئیوں اور تیزی کے ساتھ مست ہوتی ہوئی اخلاقی اگداد کا ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب انسان کی قدر و منظر اس کے کیا تھی بٹا جیسے وہ پہلے میسٹر بھی بھی ہے اس کی قدر و منظر کیا تھی اس کے علم کی بنیاد پر کی جاتی تھی علم کی برتدی اور فوقیت کا میار تھا انسان کا دل و دماغ جو تھا محبت و مروت کے جذبات سے برپور تھا سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتی تھے محبت سے پیش آتے تھے ایک دوسرے کا خیال لگتے تھے خوشی غمی میں ایک دوسرے کا شریک ہوتے تھے پیار و محبت کی کیا تھی کسرت تھی اور ہر فرد دوسروں کے لئے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا ذرا سے کسی انسان کو تکلیف ہوئی فوراں نہ پہنچے سب اکٹھے ہو گئے آدمی کے قدر اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کی اخلاق کردار اور علم و عمل سے ہوتی تھی اب یہاں پہ شاعر افسوس کیا کر رہے ہیں دوسرے مصرے میں افسوس کے موجودہ دور میں شرافت اور عظمت اور فضیلت کا میار اب بدل چکا ہے اب انسانیت کا میار کس چیز پر اس کو پرکھا اور تولا جاتا ہے جی دولت جو ہے اس کا دولت اور مادی چیزوں بن گئی ہیں اگر دیکھا چاہے بیٹا یہاں تو موجودہ دور میں زمانے کی معاشرتی اور اخلاقی قدروں میں بھی تبدیلی آ چکی ہے نا اب وہ قدریں نہیں رہی ہیں وہ اخلاقیات نہیں رہے ہم کہتے ہیں وہ انسانیت انسان انسان ہی رہا انسان کی عزت اور تفقیر اس کی دولت اور سروت کی بنیاد پر ہی پرکھی جاتی ہے یا رکھی جاتی ہے لوگوں کا اندازہ فکر اور ترزے عمل بھی بالکل تبدیل ہو گیا ہے نام نہا دور جدید دور جدید نے ہمیں کہا آلہ اکدار کو کیا کر دیا ہے تھکرا دیا ہے پہلے کیا تھا انسان کیا تھا اور اب کیا سے کیا ہو گیا ہے جیسے خوب کسی شاعر کا مجھے بہت سے یاد اگر ہے میں بے حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی وہ تو ہے نا دنیا کے بتلتے حالات جدید ٹیکنالوجی یہاں پہ اگر ہم یہ مصرہ انسان پہ فٹ کریں تو بہت خوبصورتی سے ہو رہے کہ واقع انسان پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے جس کے پاس جتنے مال و دولت زیادہ ہوگی اس کی عزتی اتنی زیادہ ہوگی اور اس کو لوگ بھی جانیں گے اس کے ارد گرد جو ہیں لوگ منگلاتے پھیریں گے اور جس کے پاس کیا ہے علم ہے اقلاقیات ہے سب کچھ ہے لیکن اس کو کوئی بھی جاننے والا نہیں ہوگا اس لئے بیٹا دیکھیں اب کیا ہے اپنی جو ایک دولت مند انسان اس میں پھر کیا آ جاتا ہے اس کے ہم نے بات کی اقلاقی اقدار کی اس میں دیکھیں اقلاقی اقدار کا فقدان ہو جاتا ہے تو اس پہ کیا چیز آ جائے گی غرور اور تکبر آ جائے گا فخر کرنا شروع کر دے گا اپنی دولت میں اپنے محلات پر وہ اس کے پاس کیا ہے وسیع و عریض محلات ہیں عظیم و شاہن اس کے پاس بہت زیادہ پلازیں ہیں فیکٹریان ہیں ملو کی بنیاد اب وہ ساری کے ساری عزو کی دار حاصل کرنے کے لئے گن چکر جو ہے وہ کیا دولت تیرن چکر کے گئے یعنی انسان اب کس کے گرد گھوم رہا ہے صرف دولت کے گردی گھوم رہا ہے اور اسی کے یہ آگے سے آگے آگے سے بڑھانے کے لئے کوشش کر رہا ہے دیکھیں یہاں پہ اگر بات کی جائے تو پھر وہ کیا چیز ہمارے میں آ جاتی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز تک بھول جاتے ہیں یعنی حلال و حرام نیک و بد کی تمیز بھولا کر آج کا انسان صرف کیا کر رہا ہے بٹا مادی چیزوں کو یہ امیت دیتا ہے گویا انسانیت کی وہ سادہ اور فطری خصوصیات جن کی وجہ سے معاشر کے تمام طبقات امنو چین کی زندگی بسہ کرتے تھے اب جھوٹھی شان و شوقت کے امبار میں کیا ہے دب چکی ہے نا انسانیت انسانیت کے بلند میار پر لے جانے والے جذبات جنہیں ہمدردی تھی خلوص تھا علم شعور عالق دار شامل تھے سب کے سب اب معاشر سے نہ پیدا ہو چکی ہے آپ کے دیتے شاعر کے خیال کے میں کیا شاید کہنا چاہ رہے آپ کو کہ انسان کی عزت و وقار مسموعات اشکار ہو گئی ہے ہر چیز مسموعی لگتی ہے بناوٹی لگتی ہے جس کے پائنس معاشر میں ہر طرف بے چینی اور بے سکون نظر آتا تھا دیکھیں پہلے سکون ہوتا تھا اب کیا ہے ہر چیز کچھ اتنے دولت کچھ ہونے کی باوجود بھی وہ لوگ سکون سے نہیں رہ سکتے اگر دیکھا جائے تو شاعر یہاں پہ ضمیر جعفری معاشر کی بگڑی اقدار پر شاعرانہ انداز میں تنس کرتے ہوئے اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ اخلاق و اقدار ہی معاشر کی بقا کے لیے بہت ضروری ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں کہ پہلے آدمی کا میار کیا تھا ان تھا پیار تھا محبت اقلاق کیا تھا اب کیا ہے اب صرف میار جو ان کا صرف دولت پہ ہے دوسرے شیر میں بیٹا وہ شاعر مزید اسی بات کو آگے پڑھا رہے ہیں کل بلاتی بستیاں موشیر سے دو چار آدمی کتنا کامیاب کامیاب آدمی ہے کتنا بسیار آدمی کل بلانا بیٹا ہوتا ہے آہستہ سا ہلنا یا آپ کا لفظ ہے کم نادر جس کو ہم کہتے ہیں بہت چیز نادر ہو جاتی ہے بہت کم دستیاب ہوتی ہے کم ملنے والی بس یہاں کا مطلب بہت زیادہ ہونا عزیز علمات مفہوم ہے اس کا ہے عبادی بہت بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ لوگوں میں آدمی کے لانے کے لائق فقط کہتے ہیں چند ہی افراد آپ کو نظر رہیں گے ایک حجوم جو میں خفیر ہے لیکن اس میں سے آپ کو اخلاقیات پہ علم پہ انسانی اقدار پہ چند ہی آدمی ملیں گے جو آپ کو ان اقدار پہ باقی سارے سارے آپ کو کام ملیں گے کون سے ملیں گے جی شاباش جو کہ دولت کی نمائش کرنی مال گی اخلاقیات حلال اور حرام کی تمیز بول چکے ہیں نا بولو جب حلال اور حرام کی تمیز بول جاتے ہیں تو اخلاقیات کی اقدار ہیں اخلاقی اقدار ہیں وہ تو آئیسا آئیسا اس میں سے ایسے ختم ہو جاتی ہیں اب وہ بناوٹ ہے بناوٹ کی طور پہ وہ بناوٹ ہی انداز میں دوسرے کے ساتھ بڑے اس نے اخلاق سے پیش آئے گا حتیٰ کہ وہ باطل میں ایسا نہیں ظاہر میں تو ظاہر کرے گا باطل میں ایسا نہیں ہوگا لیکن جو پہلے انسان تھا وہ کیا تھا ظاہر اور باطل اس کا ایک جیسا تھا اب کہتے ہیں ضمیر جافی بیٹا کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بیٹا جب دہات قصبات اور شہروں میں عبادی محدود ہوتی ایک جگہ کے رہنے والے جو تھے اکثر انسان ایک دوسرے کو جانتے تھے ان کے آپس میں ایک دوسرے کا تعلقات بڑے خاصے بہت اچھے ہوتے تھے کسی انسان کو تکلیف یا مصیبت آ جاتی تو پھر کیا ہوتے لوگ اس کی تسلیح تشفیق کے لئے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے دیکھا جاتے ہیں انسان کی تقلیف کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو جیسے کہ میر درد میں اس کے بارے میں کھوک آیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاک کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیا عزیز تلپات دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وسیور اس کائنات اس کے بندوں سے بھری پڑی ہے اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں اچھے بھی ہیں بھری بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں میر غریب غرز اس کائنات میں سب لوگ موجود ہیں ان لوگوں میں نیکی بائیسے رحمت بنتے ہیں اور بعض لوگ کیا ہوتی ہیں اپنے برے افعال سے مخلوق خدا کو دکھ دینے کا بائیس بنتے ہیں ان دونوں طرح کے لوگوں پیدا کرنے ملی ذات ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی بنیاج ریبیٹی نیکی اور اچھائی پر رکھی ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے گویا ہر انسان مصوم اور پاک پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں وقت ماحول اور حالات کے تحت اچھا یا برا بن جاتا ہے اس دنیا کی رنگینیوں اور آرزی جسروں میں کھو کر اس دنیا میں اپنی آمد کی اصل مقصد کو بھول جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں جاب جاب فرمایا کیا ہے کیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ دنیا آرزی شئے ہے اس میں تمہاری ایسیت ایک مسافر کسی ہے اس دنیا میں اسے بیچنے کے مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے ایک دوسرے سے محبت کرے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو لیکن اس دنیا میں اگر آ کر انسان اس قرآن آپ کہہ سکتے ہیں خود غرص ہو جاتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں کا گلہ کٹ میں لگتا ہے اور یوں اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ صرف آدمی رہ جاتا ہے غالب ہے آدمی اور انسان کے فرق یوں میں سکھ بس کے دشوار یا ہر کام کا اس آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہو دیکھیں بیٹا اگر دیکھا جائے کہ اس حاضر کے پارے میں شاعر بتانے کہ انسان یہ کی قصر سے آبادیہ لوگوں سے کلب رہی ہیں بستیاں گنجان اور گنی ہیں ہر طرف لوگ ہی لوگ اور اب کہتے ہیں اتنے لوگ ہیں کہ سب ایک اسے سے ملے میں ہیں وقت گزرتے کے ساتھ انسان کی چھوٹی بستیاں بڑے بڑے شہر میں تدیل ہو گئی ہیں اب ہماری کیا ہیں میار زندگی بلند کرنے اور حصول دولت کے لالش انسان کو انسان سے بیگانہ کر دیا ہے ایسا یہ نا میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ کیا ہے انسانیت ختم ہو چکی ہے اب انسانیت کے بنیادی حصول سے غفلت بڑھت اور اپنے لئے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کی تداد تو بہت بڑھ چکی ہے لیکن انسانوں کی تداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے گوئے شکل اور صورت سے انسان نظر آنے والے تو بے شمار ہیں لیکن آدمیت اور انسانیت کے میاں پورا اترنے والے وہ بہت کم ہیں آدمی تو ملے زندگی میں بہت دل تڑپتا رہا آدمی کے لئے عزیز سیمان اس قطر نفس نفسی کا عالم ہے کہ لوگوں کے حجوم میں سے انسان تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے جی بیٹا آج ہم نے دس آدمی جس کے شاید سید زمیر جا پی ہیں آج کے دو اشار سے بیٹا کیا سبق حاصل ہوا کہ ہمارا نیار زندگی کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے ہم نے اپنے زندگی گواہ ایک مقصد بنانا ہے اور وہ مقصد ہمارا قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے